فیکٹ کور کے معزز دوستو میں ہوں آمیر علی اور آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے سلام علیکم معزز دوستو آپ کے قریب اگر کوئی بم پھٹ جائے اور آپ اس وقت پانی میں ہوں تو کیا آپ کو اس وقت پانی میں زیادہ نقصان ہوگا کس زمین پر یا پھر کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک مووی تو شوٹ کر لی گئی ہے مگر وہ ایک سو سال بعد اٹلیز کی جائے گی اور کیا آپ جانتے ہیں کہ نیشنل ڈونٹ ڈے کیا ہوتا ہے شاید آپ میں سے کسی کو بھی ان سوالات کے جوابات معلوم نہ ہوں لیکن پریشان مت ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا تاہم چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے غزارش ہے کہ ہمارے اس چینل فیکٹ کور کو سسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ نئو آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچتی رہے تو چلیے موزز دوستو آج کی موضوع کا آغاز کرتے ہیں پیاری دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں وقت بھی مختلف ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں اس وقت کچھ اور وقت ہے اور انڈیا میں کچھ اور ہوگا اور امریکہ میں کچھ اور اسی طرح ہماری اس دنیا میں چوبیس ٹائم زون موجود ہیں نسال کے طور پر اگر آپ ساؤتھ پول پر کھرے ہیں تو ساؤتھ پول ہمارا شروعاتی وقت ہے ہمارا مطلب ہے کہ ساؤتھ پول سے ان چوبیس ٹائم زون کا پہلا ٹائم زون شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہیں آخری ٹائم زون بھی آ کر ختم ہوگا یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں ایک ہی وقت میں چوبیس ٹائم زون چل رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قدم کا فاصلہ چل کے اپنے گزرے ہوئے کل یا پھر آنے والے کل میں سفر کر سکتے ہیں جو واقعی حیران کر دینے والی بات ہے اگر عام الفاظ میں بات کریں تو آپ اس کو ٹائم ٹریبلنگ بھی کہہ سکتے ہیں امریکہ کے ایک نفسیاتی موضوع پر بنی ایک ویب سائٹ پر حالی میں ایک ریسرچ سے بڑا آرٹیکل شائع کیا گیا جس میں انسانی دماغ کی کچھ نفسیات کے بارے میں بتایا گیا انہوں نے اپنے اس ریسرچ میں بتایا اگر آپ کے جسم کے دائیں حصے میں خارش ہو رہی ہے اور آپ ایک شیشے کے سامنے خرے ہو جائیں اور آپ کے جسمی دائیں حصے مثال کے طور پر آپ کے کندے میں خارش ہو رہی ہو آپ شیشے کے سامنے خرے ہو کر اپنے بائیں کندے میں ٹھیک اسی جگہ خارش کریں تو آپ کو آپ کے دائیں کندے پر بھی سکون کا احساس ہوگا جس سے آپ کے دائیں کندے کی خارش ختم ہو جائے گی اس ریسرچ میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ خارش ہمیشہ نفسیاتی ہوتی ہے اگر آپ کے دائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہو تو آپ شیشے کے سامنے خرے ہو کر اپنے بائیں ہاتھ میں خارش کریں تو آپ کا دائیں حد پرسکون ہو جائے گا کیا ایسا ہوتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ریل ہے یا فیک معزز دوستو چارلی چیپلین نے ایک مرتبہ ایک فلم کے سین کو تین سو پندرہ مرتبہ ری ٹیک کیا تھا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ری ٹیک کا مطلب کسی فلم میں سین کو بلکل ٹھیک ریکارڈ کرنے کے لیے اسی سین کو بار بار دھورایا جاتا ہے اور یہ کسی بھی فلم میں عام سی بات لگتی ہے لیکن چارلی چیپلین نے ایک سین کو تین سو پندرہ مرتبہ ری ٹیک کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ انہیں اپنے کام سے کتنی محبت تھی اور وہ اپنے کام کی ایک ایک چیز کو بہت زیادہ بریقی سے لیتے تھے تب ہی ساری دنیا آج بھی ان کو ان کے کام کی وجہ سے یاد کرتی ہے معزز دوستو ہنڈرڈ ائر نامی اس فلم کی ریلیز کی تاریخ کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ اس فلم کو ریلیز کرنے کی تاریخ 2115 ہے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا کیونکہ اس فلم کو کم و پیش آج سے 100 سال بعد ریلیز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے نومبر 2115 میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں آخر ایسا کیا ہے اس کے بارے میں تو ہم بھی کچھ نہیں جانتے اور شاید اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم زندہ بھی نہ رہیں اس کی ایک اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس فلم کو سیڈی میں ریکارڈ کر کے ہائی ٹیک سکیورٹی میں بلڈ پروف شیشے کے اندر حفاظت سے رکھ دیا گیا ہے اس شیشے کے گلاس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ 100 سال مکمل ہونے پر وہ خود بخود ہی کھل جائے گا معجز دوستو چین میں مجود پانچ سالہ بچی کی حمد اور سبق کی داستان کچھ دن پہلے شوشل میڈیا کے ذریعے باہر آئی جس کے بارے میں جان کر اس بچی کے لیے ہمدردی اور محبت کا رجان برتا ہی جا رہا ہے یہ تو ایک عمومی بات ہے کہ پانچ سال کے بچے صرف کھیلتے اور سکول ہی جاتے ہیں لیکن آپ کو اس بچی کے بارے میں جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ اس عمر میں اپنے دادی اور پردادی کی دیکھ بال کرنے کے ساتھ ساتھ گر کے تمام تر کام بھی خود کرتی ہے اس مسروم اور ننی بچی کا نام اینہ وونگ ہے اینہ ابھی تین ماہ گئی تھی کہ اس کے والد کو نامعلوم وجوہات پر جیل ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور اسے چھوڑ کے چلی گئی جس وجہ سے اینہ پر ذمہ داریوں کے پہاں ٹوٹ پرے اب اینہ اپنی دادی اور ان کی والدہ کو کھانا دینے اور گھر کی صفائی کرنے کے علاوہ دونوں کی صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھتی ہے ان سب مشکت برے کاموں میں شاید اس ننی مسروم بچی کا بچپن کہیں کھو گیا ہے لیکن ہم اس ننی سے جان کی حمد اور ہونسلے کی داد دیتے ہیں پیارے دوستو آپ نے کیا کبھی اس بات پر گور کیا ہے کہ زیادہ تر افراد یہاں تک کہ ہم خود بھی جب اپنی تصویر بنائیں کہ ہم دائیں رکھ کی بجائے بائیں رکھ سے تصویر بنانا پسند کرتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سوال انتہائی اہم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ریسرچ میں یہ بات معلوم کی گئی ہے کہ زیادہ تر افراد اپنی دائیں گال سے زیادہ اپنی بائیں گال کو آگے نمائیں کر کے تصویر لینا پسند کرتے ہیں ماہرین کے مطابق جب بھی اب اپنا بائیں گال آگے رکھ کر تصویر کھچائیں گے تو آپ کی تصویر زیادہ پرکشش دکھائی دے گی یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مصور پینٹنگ بناتا ہے تو وہ بھی انسان کا بائیں رکھ ہی نمائی رکھتا ہے ان کے مطابق انسان کا بائیں رکھ ان کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے پیارے دوستو لیبرون جیمز ایک بہت ہی مشہور بازکیٹ بال کھلاری ہیں انہیں ریبو کمپنی نے اپنے ساتھ ایک سو پچاس دولر کی ڈیل کرنے کا کہا تو حیرانی کے بات تو یہ ہے کہ یہ آفر انہیں تب دی گئی جب ان کی عمر محض اٹھارہ سال کے تھی اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں نے اٹھارہ سال کے عمر میں اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ پیسے میرے لئے کم ہیں اور جب میڈیا نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے اتنی اچھی آفر کو ریجیکٹ کیوں کر دیا تو لیبرون نے جواب دیا کہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے کچھ وقت میں جیسے ایڈیڈاز اور نیکی مجھے اچھی قیمت دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ ایک سال سے بھی کم عرصے میں ان کمپنیوں نے اس کو ڈبل پیسوں کی آفر کر دی جس سے ان کا فیصلہ بلکل ٹھیک ثابت ہوا اسے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بڑا سوچ کر ہی فیصلے لینے چاہیے تب ہی ہم زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے پیارے دوستو کہ آپ کو معلوم ہے جو خوفناک میوزک فلموں اور ڈراموں میں استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے نوے فیصد ایک ہی انسٹرومنٹ سے بنائے جاتے ہیں جس کا نام واٹر فون ہے اس انسٹرومنٹ کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں مجود زیادہ تر خوفناک میوزک اسی سے بنائے گئے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ایسے میوزک بنانا کافی آسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اچھا ریزلٹ بھی ملتا ہے معزز دوستو ہر سال پانچ جون کو امریکہ کے سبی بچے بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں کیونکہ یہ دن امریکہ میں نیچنل ڈونٹ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے آپ کو یہ شاید سن کر حیرانی ہو کہ اس دن امریکہ میں مجود ہر ڈونٹ کی دکان پر ڈونٹ بلکل مفت دیے جاتے ہیں یعنی آپ اس دن جتنے مرضی ڈونٹ کھائیں آپ کو بلکل مفت دیے جائیں گے اسی وجہ سے اس تاریخ کو امریکہ کی بچہ پارٹی میں ایک خاص مقام حاصل ہے جی تو پیارے دوستو اگر کوئی بم زمین پر پھٹے تو آپ اس وقت پانی میں ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس وقت محفوظ رہیں گے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ بلکل غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی بم زمین پر پھٹتا ہے تو ہمارا آٹماسفیر بم پھٹنے کی شدت اور طاقت کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اس میں مجود سیلز اس کی طاقت کو ہر طرف پھیلا دیتے ہیں جس سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن اگر وہی بم پانی میں پھٹے تو اس کا نقصان زمین کی نسبت زیادہ ہوگا اور اب آپ ہی سوچ لیں کہ آپ کہاں محفوظ رہیں گے زمین پر یا پانی میں اس بات کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو اسے اپنے قریبیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل فیکٹ کور کو سسکرائب ضرور کریں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے قریبیوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ